مغربی ممالک کے تھنگ ٹینکس سن دوہزار پانچ چھے میں ہی نئے ورلڈ آرڈر کے نقشے کھینچ رہے تھے اس نقشے میں دو ممالک سب سے اہم تھے ایک چین اور دوسرا بھارت سن دوہزار ساتھ میں جرمن دار الحکومت برلن میں ایک تھنگ ٹینک کی بریفنگ تھی زمانہ طالب علمی تھا اور میں بھی اس میں شریک ہوا اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ بھارت کی عبادی اور جسامت اس کی طاقت ہے بھارت اب صرف یوگا اور روحانیت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ معاشی حوالے سے بھی بائیسے کشش ہے کمیونیزم کی محالفت کی وجہ سے مغربی ممالک کا فطری جھکاؤ بھارت کے ساتھ بنتا ہے لیکن چین کے ساتھ بھی چلنا ہوگا اور مجبوری میں چلنا ہوگا کیونکہ چین کی مارکیٹ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے تقریباً سن دوہزار تک مغربی ممالک کی پالسی یہی تھی کہ ہتے میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ یقصان سلوک کیا جائے دونوں ایک ساتھ ازاد ہوئے تھے ایک دوسری کے خریف بھی تھے پھر دونوں کے مسائل بھی یقصان تھے جرمنی جیسے ممالک نے پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں تقریباً ایک جیسے امدادی پیکج ہی دونوں ملکوں کو دیئے تھے ہمیشہ حیال رکھا گیا کہ بھارت کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہو پاکستان اس سے نراز نہ ہو یا پھر معاہدے تیہ کرنے کی عمل میں کسی حد تک پاکستان کو شامل رکھا گیا لیکن جب چین کا معاملہ آیا تو مغربی ممالک کے تینک ٹینکس نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر چین کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کرنا ہوگا پاکستان چین کا بھی دوست تھا اور ہے جبکہ اس وقت افغانستان کی جنگ اور دہشتگردی کا بیانیاں دونوں ہی اروج پر تھے ان دونوں معاملات نے مغربی ممالک کے اس بیانیے کی راہ حبوار کی کہ بھارت کو پاکستان سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے لیکن ان تمام چیزوں پر جو مہر ثابت ہوئی وہ امریکی بھارتی جوہری معاہدہ تھا پاکستان دہشتگردی کے حلاف امریکہ کا صفحے اول کا اتحادی تھا لیکن بد اعتمادی اروج پر تھی اوبامہ انتظامیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کو کیسے نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ یہ اہم اسٹریٹیجک معاہدہ کر سکتے ہیں تو جواب میں کہا گیا کہ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ یقصہ پالیسی میں نہ رکھیں یہ ایک مزہ کا حیث بیان تھا پاکستان نے تو کہا تھا کہ اسے ریائتیں دی جائیں افغانستان میں اس کے مفادات کا تحفظ کیا جائے نہ کہ بھارتی مفادات کا پھر بھی معاہدہ بھارت کے ساتھ کر کے پاکستان کو الگ کر دیا گیا تھا اس کے بعد مغربی مالک نے بھی یہی پالیسی اپنائی بھارت شاید اس سے کہیں آگے ہوتا جہاں آج کھڑا ہے لیکن نریندر موڈی کی حکومت آئی اور اس کی سیاست ہی پاکستان کی محارفت پر مبنی تھی لہٰذا پاکستان پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس گیم کا حصہ ہی رہا لیکن اب ایک حیرت انگیز تبدیلی آ چکی ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر موڈی نے کچھ عرصہ قبل امریکہ میں کہا تھا کہ پاکستان سے اب کوئی مقابلہ نہیں اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیں وہ خود مر جائے گا اس بیان پر پاکستان میں شدید احتجاج ہوا تھا لیکن یہ بیان بدلتی ہوئی بھارتی پالیسی کا غماز ہے مغربی ممالک کے بعد اب بھارت میں بھی یہ ادراک پیدا ہو چکا ہے کہ مقابلہ چین سے ہے آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس شعور میں اضافہ ہوتا جائے گا بھارت میں بینر اقوامی سرمایہ کاری آ رہی ہے دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں وہاں قدم رکھ رہی ہیں بھارت چاند پر کمند ڈال رہا ہے اور پاکستان میں بیٹھے لوگ بھی بھارت کو اس بات پر مبارک دے رہے ہیں یعنی عوامی سطح پر بھی قبولیت آئی ہے کہ بھارت آگے نکل گیا ہے جس بھارت کی جیڈی پی سن دوہزار میں تقریباً چار سو ستر بلین ڈالر تھی سن دوہزار تئیس میں وہی جیڈی پی تین اشاریہ چوہتر ٹریلین ڈالر ہو چکی ہے آج سے پانچ سال پہلے کی بات کریں تو پاکستانی وزارت حرجہ اور فوج کے بیانات اکثر بھارت محالف ہوتے تھے جبکہ بھارت کی طرف سے جواب بھی آتا تھا اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے پاکستانی فوج اور وزارت حرجہ کے بیانات اب افغانستان کے حلاف ہوتے ہیں اور جواب بھی ادھر سے ہی آتا ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک عرصے سے بھارت کے پاکستان محالف بیانات میں بتدریج کمی آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ افغانستان کے ساتھ انگیج رہیں گے نہ کہ بھارت کے ساتھ یہ ہے وہ پالیسی کی تبدیلی جو گزشتہ دس برسوں میں آئی اور جس کا پاکستانی پالیسی سازوں کو احساس بھی نہیں ہوا جب بھارت کو چاند پر جانے کے لیے مبارک بادیں دی جا رہی تھی پاکستانی وزیر اعظم نے قوم کو یہ مبارک باد دی کہ تین ارب ڈالر کا کرز منظور ہو گیا ہے یہ مبارک باد نہیں ایک نوحہ تھا جنرل اسلم بیگ نے ایک مرتبہ بھارت کو محاطب کرتے ہوئے ڈرائیا تھا کہ جب افغان مجاہدین فارغ ہوں گے تو کہاں جائیں گے کہیں نہ کہیں تو انہیں مصروفیت ڈھونڈنا ہوگی اب حالات بدل چکے ہیں بھارت کے ساتھ کشویر کے حوالے سے خفیہ معاملات کافی حد تک تیہ پا چکے ہیں بھارت کی طرف سے پاکستان کو دہشتگردی سے جوڑنے والے بیانیے نے پاکستان کو حفظ ادا کیا ہے اور پاکستان اس حوالے سے اپنی پالیسی بھی واضح طور پر تبدیل کر چکا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسا جنرل اسلم بیگ نے کہا تھا کہ تاربان پھر کدھر جائیں گے جب روس کا مقابلہ کرنا تھا تو امریکی صدر جیمی کارٹر کے سلامتی کے مشیر بریزنسکی نے انقلاب ایران کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ مذہب ایک طاقت ہے اور اسی طاقت کو سویت یونین کے حلاف استعمال کیا جا سکتا ہے ان کی تھیوری آرک آف کرائسس بھی اسی بنیاد پر تھی کہ امریکہ سیاسی اسلام کی حمایت کرتے ہوئے سویت یونین اور عرب قوم پرست تحریکوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اس تھیوری اور پالیسی کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ بنیاد پرستانہ اسلام اور انٹی کمیونسٹ فورسز کو پروموٹ کیا جائے گا تو پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں شدت پسندی اور مذہب کی طاقت اب بھی موجود ہے اور اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے ان علاقوں میں قانون کی گرفت کمزور ہے اور اس حلا کو پر کرتے ہوئے وہاں کئی طاقتیں اپنے قدم جما سکتی ہیں سرحدی علاقوں میں آئے دن حملے ہو رہے ہیں اور پاکستانی طالبان کا یہ مسئلہ اسلام آباد کو مستقبل میں بھی انگیج رکھے گا افغانستان کی طرف یہ سرحدی علاقے افغان طالبان کے بھی مکمل کنٹرول میں نہیں لیکن اسلام آباد جواب دے قابل حکومت کو ہی بنائے گی پاکستان کے افغانستان محالف بیانات میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس طرح حالات کشیداتر ہو سکتے ہیں افغانستان میں پاکستان کے حلاف نفرت بھی موجود ہے اور سرحدی علاقوں میں پاکستان محالف طالبان اور اسرحہ بھی پاکستان کو اس مسئلے سے جان چھڑاتے ہوئے بھی کئی سال لگیں گے اور تب تک بھارت مزید کئی ترقیاتی پروگرام شروع کر چکا ہوگا پاکستان گزشتہ دس برسوں کے دوران بھارت کے ساتھ مصبت مقابلہ بازی کر سکتا تھا لیکن ترجیحات اور حالات نے اسے ایسا نہ کرنے دیا پاکستان آج تک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے انتہابات کے باوجود ملکی سیاست غیر یقینی کا شکار ہے اب ماضی کی پالیسیوں کا حمیازہ بھگدنے کا وقت ہے پاکستان کو جلد از جلد ان پرانے مسائل سے نمٹنا ہوگا انہیں سمیٹنا ہوگا ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان بھارت سے کتنا پیچھے رہ گیا ہے دوستو یہ وڈی اردو میں امتیاز احمد کا تجزیہ تھا جو انیس مارچ دو ہزار چوویس کو شائع ہوا